دیکھ رہے ہو بھئی کتنی تیج بارس لگی ہوئی ہے ابھی ناستہ کروں گا پھر سو جاؤں گا ٹھیک ہے اور جیسے میں یہاں پوست ہوں بارس شروع ہو جاتی ہے لیکن آج ایک فائدہ اس بارس کا اوپر کفولی میں ہم نے ہم نے مطلب شنٹر گراؤنڈ وارٹر بورڈ نے ایک ورک شاپ رکھی تھی اوپر والے گاؤں میں کفولی میں اور بارس ہوئی اس لئے وہ رد ہو گیا بھئی کیونکہ میرا من بھی نہیں تھا بھئی اس ورک شاپ میں جانے کا اس ورک شاپ کو اٹینٹ کرنے کا اس لئے ٹھیک ہوا اور آج پورے دن بر آرام کریں گے بھئی ٹھیک ہے پہلی ناستہ کرتے ہیں اس کے بعد آرام کریں گے یہ بھئی رات کا پلاو بچا ہوا ہے اسی کو گرم کریں گے اسی کو کھائیں گے پھر دن کا دیکھ لیں گے بھئی دن میں کیا بنانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھئی بلکل جھم جھماتے ہوئی بارس لگ رہی ہے کام سے رجائی کے اندر سونے گا بھئی کیا فرس کلاس موشنم بن رہا ہے ایسے آپ کا سنگ بند ہو ایسے کریے کپڑے سو پریشر بنے گا تو پورا جو مال فنسا ہوگا وہ نیچے نکل جائے گا دیکھیں بھئی آپ کو دکھاتا ہوں بھئی بیڈ روم کا نظارہ یہ ہے بھئی یہ ہے سٹڈی ٹیبل اور یہ بھوک بھئی صبح میں بات کر رہا تھا کہ آج کفولی میں وہ ہے نا کیندرے بھومی جڑڈ بورڈ سینٹرل جل بورڈ کی ورک شاپ تھی آج کفولی گاؤں میں تو وہیں سے انہی کی یہ بکلیٹ ملی بھئی یہ ہے بھو جل پنربھرن ایوم سنوردن گرامیڈ چھتروں میں چلے بھئی اس کو بھی دیکھیں گے یہ بھی وہیں سے ملا بھئی بھو جل میں گھلے مکھیا تتوں کی ادھکتہ کمانو شریر پر دوسپرباؤ یہ بھی ہے بھائی دوسپرباؤ لکھے ہیں بھائی اس میں یہ بھی وہیں سے ملے بھائی مجھے جیسے ورک شاپ میں آج کفولی میں ورک شاپ تھی سینٹر گراؤںڈ وارٹر بورڈ کی تو وہیں سے ملے بھائی یہ دونوں ٹھیک ہیں سوچ رہا تھا کہ بھائی باریس لگی ہوئی ہے اتنی تیز باریس لگی ہوئی تھی اس صبح اور اس باریس میں تو نہیں ہوگی ورک شاپ کانسل ہو جائے گی لیکن اسی کے بعد تراند ان کا کال آیا کہ ہم پہنچ گئے ہیں تو تم بھی آ جاؤ اس لئے جانا پڑا اس ورک شاپ میں حالانکہ من بلکل نہیں تھا لیکن مجبوری تھی چلیے خیر چھوڑے اس بات کو ٹھیک ہے ڈیکس ٹاپ کا پورا سسٹم یو پی آس سی پی او مونیٹر یہ ہے ہینڈ ہینڈ سینٹائزر اور یہ ہے بھائی کلیر یہ آئیل ہے ڈینڈریاف اس سے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ میں اس کو ہر روز نہیں لگاتا ہوں کبھی کبھا لگاتا ہوں ویسے آئیل میں بہت ہی کم لگاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو رکھ دیتے ہیں بھائی یہیں بھائی نیچے کی بورڈ ہے ادھر کچھ ریپر ہیں بیچ کے یہ بکھرا ہوا ہے بھائی سب سابان ٹھیک ہے ادھر بیگ ہے ادھر کپڑے ہیں اور ایسے ہی بکھرا ہوا ہے سنگل لڑکے زیادہ لڑکے جہاں پر میں سویا ہوا رہتا ہوں ٹھیک ہے جہاں دہ ٹائم یہیں پہ ویتیت ہوتا ہے ادھر ہے بکس یہ بکس بکس اور یہ ڈائیری اس میں کچھ کچھ لکھے ہیں بھائی کچھ سکریپس اور کچھ ایسے ہی جو من میں آئے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں تو یہ سیکریٹ ہے ٹھیک ہے اب باقی اوپر یہ بورڈ ہے اس کو بھی ابھی سیکریٹ رکھیں گے اس بورڈ کو ٹھیک ہے یہ پالیسی کے خلاف جاتا ہے اس بورڈ کو دکھانا اگر میں اس بورڈ کو دکھاؤں گا تو ہماری پالیسی جو کمپنی کی پالیسی ہیں اس کے خلاف ہوگی خیر اس کو چھوڑیے ادھر ملٹن کی بوتل ہے جس میں گرم پانی رہتا ہے یہ ہے بھئی یا ہینڈ گریپ یہ ہے ہینڈ گریپ کے لئے ٹھیک ہے اس پر کار بھئی اپنی ہینڈ گریپ اور اپنی جو مسلس ہیں ان کو ہاتھوں کی مسلس کو مجبوط بنانے کے لئے بھئی ٹھیک ہے یہ اس کو کہتے ہیں ہینڈ گریپ اسی ہے نبی روپے کا آتا بھئی ہاں بھئی اس بیگ میں ہے کچھ اس کو نکالتے ہیں یہ ہے بھئی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم جرہا آج بات کریں گے چرچہ کریں گے اس پہ یہ وہ ہے بھئی پیچھن رہے اس کو جانتے ہو یہ ہے ادرک کا اچار جنجر پیکلز ٹھیک ہے ادرک کا اچار ہے اگر آپ کسی بھی کام کو کرتا ہو یا کر رہے ہو کرنے کی سوچ رہے ہو کسی بھی کام کو تو پہلے پلاننگ کریں بھئی پورا پلاننگ کر لیں کہ اس میں کتنا کھرچہ آئے گا کتنا آپ کا بجٹ ہے اور جب وہ پروڈکٹ بن جائے گا جیسے یہ پروڈکٹ بنا ہے جب اس کو آپ سیل کروگے تو کیا آپ کو پروفٹ ملے گا کیونکہ جو بھی کرتا ہے پروفٹ پانے کے لئے ہی بیجنس کرتا ہے ٹھیک ہے اور اب جیسے انہوں نے یہ بنایا یہ اچار بنایا تو اس میں مسالے اس ادرک اس کا لیبر جس نے یہ بنایا لیبر کی کاؤسٹ ٹھیک ہے اور یہ ڈبا جس پہ یہ پیک ہوا ہے اس کا کاؤسٹ گاڑی کا آنے جانے کا کاؤسٹ ٹھیک ہے اور مارکٹ تک سپلائی کرنے کا کاؤسٹ وہ سب جوڑنا چاہے تھا وہ پلاننگ ہونی چاہے تھی تب جا کر کہیں اگر آپ کو پروفٹ دیکھتا تھا تو تب آپ نے شروع کرنا تھا لیکن بنا کسی پلاننگ کے حالانکہ ایک چھوٹے سکل پہ تھا لیکن جتنا بھی تھا سارا پیسہ ویسٹ گیا اس لئے کوئی کام ہو پلاننگ کے حساب سے کریں جب آپ پلاننگ کر لیں گے تب کریں بھئی اچار کی بہت تیسٹی بنایا ہے آج انگلیس کا word نہیں آئے گا جو پیشلی word بہت important ہے آپ کے daily انگلیس کے لئے اس کو آپ بہترین طریقے سے پریغ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو اچھ طریقے سے یاد ہو جائے تو آج نیا word نہ لائکر وہ اپلوڈ کر یں ٹھیک ہے word ہے بھئی ایک جسر بیٹ ایک verb ہے ایک کریا ہے جس کا مطلب ہے to make words مطلب خراب کرنا کسی چیز کو خراب کرنا ایک دیپنگ آسٹین ان لی ایک جسر بیٹ اس سکین کنڈیشن ٹھیک آسٹین لی میں دوبانے سے اس کی توجہ کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہو گئی اور خراب ہو بیٹ کسی چیز کو خراب کرنا آج ورڈ اور باقی اگزامپل آپ خود دیکھ سکتے ٹھیک ہے آر 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 آر